نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ان خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ آشیس راجندر کمار کیریبین پریویل لیگ یعنی سی پیل سیزن چھے میں جمعیکہ تھلائیواز اور سینٹ کیٹ نیویس پریٹوریس کے بیچ کھیلے گئے مقابلے میں کرس گیل نے اپنے بلے سے دھوم مچا دی ہے جی ہاں کرس گیل نے اس میچ میں توفانی طریقے سے 62 گہدوں میں 116 رنجر دیئے حالانکہ گیل نے جو اپنا شتک پورا گیا تھا وہ 54 گہدوں میں پورا کر لیا اس دوران انہوں نے 7 چوکے اور 10 چھکے لگائے لیکن ان کے اس ساندار شتک پر پانی فروا دیا ان کے ہی ٹیم کے گہدواجوں نے اور 241 بنانے کے بعد بھی تھلائیواز کی ٹیم پیٹوریس سے چار بگٹ سے ہار گئی جی ہاں پیٹوریس کی ٹیم نے اس لکش کو 20 اوبر میں 242 رنوں میں پا کر آرام سے حاصل کر لیا جس میں جو کی پیٹوریس کی اور سے ان کے دون ہوئی اپنار پڑ لیواز ایون لویز اور تھومس نے ساندار پاری کھیلی جہاں تھومس نے ایک ایترین بنائی تو ایون لویز نے کریبین پیمیلی یعنی سی پیل کا سب سے تیز پچاسہ جڑتے ہوئے سترے گیدوں میں 50 پوری کر دی لیکن اس میچ کے ہیرو رہے کریس گیل کریس گیل نے جس توفانی طریقے سے پاری کھیلی اور تاور توڑ چوکے چھکو کی بارش کر دی گراؤن پر ان کو دیکھ کر سبھی فینس کافی خوش نظر آئے حالانکہ کریس گیل نے ویسٹ انڈیج کی اور سے انتراشتی بندے اور ٹیسٹ کرکٹ سے سنیاز لے لیا ہے لیکن ٹی ٹونڈی فورمیٹ میں اب بھی ان کا کوئی توڑ نہیں ہے یہی آلم ہے کہ ٹی ٹونڈی میں کرس گیل اب تک چوبی ستک جڑ چکے ہیں جن میں سے ان کے نام پر دو انتراشتی ستک ہے تو وہیں سی پی ایل کی بات کریں تو سی پی ایل کے انترکت گیل کا یہ چوتھا ستک تھا ساندار پاری بیسر کھیلی گیل نے اور ایک بار پھر سے دکھا دیا کہ ان کو دا یونیورس واس کیوں کہا جاتا ہے جس طریقے سے وہ کھیلے وہ بہت کمال تھا لیکن ٹیم کو جیت نہیں مل پائی اس وجہ سے گیل تھوڑے نیراس نظر آئے ملکہ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہوتے سے لائک کریں شیئر کریں اور چینل ان کبر کو سبسکرائب کرنا ہے بلکل نہ بھولیں دنیواز ان کبر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں